السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دن ٹھیک ہوں میں اس گردیوں کے ہر سب بیرتم ٹھیک ہوں گے تو جو یہ گھنچو گھتے وڑے کی ویڈیو آئی جس کے اندر وہ بول رہا ہے کہ یہ میرا پرانا بلوگ ہے مشروفیت آگئی تھی اس لئے ویڈیو ڈالا نہیں ہاں تو بھر کی عورت ہے نا تیرے کو تو کام رہے گا یہ جاہر سی بات ہے تو کان سے ویڈیو ڈال پائیں گا اور ایسے تو پرانے بلوگ ڈالتا ہے جو دن تنہیں بتایا کورسیاں پٹا کرئیے وہ بھی پرانا بلوگ تھا لیکن تنہیں وہاں پہ کلیر نہیں کیا کہ یہ پرانا بلوگ ہے کیوں گھنچو اپنی کنونینس کے حساب سے کونسا کلک کا فیٹ کرنا ہے کونسے دن کا بتانا ہے یہ سب تو تم لوگوں کی عادت ہے اور یہ سارا کو تو جان بجھ کے کرتا ہے ویڈیو تو ٹائم پہ کیوں نہیں ڈالتا ہے کیونکہ پیٹارا نے منع کی ہے تیری عوقات ہی نہیں ہے نہ تو پیٹارا کو کیپچر کر سکتا ہے نہ ہی تو تو اس کو دکھا سکتا ہے نہ تو گھر کے اندر کی ویڈیو بنا سکتا ہے اور نہ ہی ویڈیو تو ٹائم پہ اپ لوڈ کر سکتا ہے جیسے کہ پسٹارا آکے بتاتی ہے کہ یہ تو ویڈیو ہی نہیں ڈالتے یہ تو یہ کرتے یہ تو وہ کرتے تو نہیں پسٹارا تو اس کو ڈالنے دیتی ہی نہیں ہے یہ ویڈیو تو ڈر جاتی ہے کہیں وہ سرے سے آگے نہ نکل جائے لگ بگ کاؤسر کی وجہ سے وہ تیرے جتنے ہی ویوز لے رہے دیکھ لے تیری اوقات اور گونچو تیری پٹارہ اسٹار کی اوقات دیکھ لے کہ تم لوگ تھائی لینڈ تھم لے اور وہاں گئی تھے نا سج لینڈ تھائی لینڈ پتہ نہیں کہاں کہاں تو وہاں پہ تیرے ویوز دیکھ لے اور ابھی کاؤسر کا نام لے لے کہ تیرے لی تھم نیل ڈال رہے کاؤسر نے یہ کر دی کاؤسر نے کھانے لینے سمنا کر دی کاؤسر نے کیا بتائی کاؤسر نے کیا بولی اور دیکھ لے ویوز کتنی اچھے آ رہے ہیں تو یہ ہے اسٹار اسٹار کا نام لکھنے سے ویوز آتے ہیں جیسے کہ پٹارہ نے جھوٹا ٹائٹل تھم نیل ڈالی کہ کاؤسر نے سبجی بھیج دی اور جب سب کچھ سامنے آ گیا سب کو پتہ چل گیا کہ تو جھوڑ بول رہی ہے اور تو کاؤسر کے نام کے بینہ چل ہی نہیں سکتی یہ تیری اوقات ہی نہیں ہے یہ تو بینہ کاؤسر کے چل لے تو تو نے ٹائٹل بھی چینج کر دی سامنے بھی چینج کر دی ہے کیونکہ جل گئی نا پٹارہ تو کیونکہ تجھے پتہ تھا کہ گونچو نے ویڈیو بنا کے رکھا ہے ویڈیو میں وہ بتائیں گا اب آپ دیکھو کہ اس نے کتنے اچھے سے آ کے پٹارہ کو ایکسپوس کیا گونچو گذیڑے نے کتنے اچھے سے ایکسپوس کیا اس نے بتایا کہ میں اور رمضان گئے تھے اور ہم لوگوں نے توڑ کے لے کے آئے اور کاؤسر کو دیکھو وہ مسکرہ رہی ہے وہ بتا رہی ہے پک گئی ہے سبجی یا نہیں پک گئی ہے اس کی جگہ پہ اگر پٹارہ ہوتی ایک قدو اس نے نکالا صرف ایک اور وہ بھی وہ پٹارہ کے لیے لے کے آ گیا اگر پٹارہ کی جگہ کاؤسر کی جگہ پٹارہ رہتی تو نہ چھین لیتی کہ ایک ہی تو ہے تو میں رکھوں گی دوسری تو ہے نہیں جو میں بولوں کہ ہاں اس کو دیکھ کر آؤ تو پٹارہ دیکھ لے تیرے پاس میں ہے نا پیسہ تو بہت ہے لیکن دل نہیں ہے اور کاؤسر کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دل کتنا بڑھا ہے دیکھ لے تو اتنے پیسے والی ہو کے بھی نا اس نے جھگڑا نہیں کی اس نے لالچی پناہ نہیں دکھائی اور اس نے وہ قدو نا تیکو دے دی بچھا آری تو گریب تیرے سے زیادہ کڑوڑو زیادہ امیر ہے نا میں کو کاؤسر نجر آئی اور بہت اچھے سے ایکسپوس کیا تیکو گھونچوں نے کیا بھو رہی تھی دس کلو ترہی نکلی تھی دس کلو وہ ترہی دیکھے ہم نے وہ زیادہ سے زیادہ دو سے ڈھائی یا تین کلو تھی اس سے زیادہ وہ ترہی تھی نہیں اور تو کیا بھولی دس کلو ترہی نکلی تھی اور تو ٹانگے اٹھا کے سو رہی تھی نا وہ ٹیم پہ جو ٹیم پہ یہ لے کر آیا ہے اور تیرے اجازت کے بینہ لائیا بھی گھر میں بنی بھی اور کھا کے لوگوں نے ختم بھی کر دی ہیں جھوٹی مکار کہیں کی بھگی پٹارہ تیرے سے زیادہ اور بہت بڑا دیل ہے کوسر کا جو اس نے اٹھا کے تجھے دینے دے دی اس نے منع نہیں کی یہ بولتی ہے کوسر اس سے بہت جلتی ہے مو چڑھاتی ہے کھانا واپس بیزتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے جبکہ کوسر کے موہ پہ جراسی بھی جلن نہیں نجر آ رہی تھی اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ توڑ کے اور وہیں پہ اگر اس کو دیکھ لو تو گلاس آتے ہیں تو لڑنے بیٹھ جاتی ہے اچھا اس سے پہلے ہی تم نے پسند کروا لیے نہیں یہ تو مجھے چاہیے میں رکھوں گی نہیں تو تم دونوں ہی اس کو دے دو تو پٹارہ جلن کھوڑ عورت کون ہے کس کے اندر حسد بھری ہوئی ہے وہ نجر آتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ تیرا دیل اور تو کتنی چھوٹی ہے تیرا دیل بھی چھوٹا ہے تیری سوچ چھوٹی ہے اور تو گری ہوئی سوچ کی عورت ہے اور تو کتنی حسد رکھتی ہے کوسر سے باقی کوسر کا نام لگائی تم نے ٹائٹل پہ اور خوب اچھے سے ویوز وغیرہ لے لی جب دیکھی کہ ہاں ویوز آگئے اس کے بعد میں پھر جب دیکھی لوگ خوب دو رہے تو پھر اس نے ہٹا دی واہ پٹارہ واہ کیا گیم کھینٹی ہے اور تیری سچا ہی گونچو نے بتا دیا کہ وہ خود لے کر آیا تھا سبجیاں توڑ کے اور کئی سے لے کر آیا تھا تو نے اس کو بولی تھی کہ سبجیاں ہو گئی ہوگی تو لے کر آنا کیونکہ ہمارے پیسے لگے ہیں ہماری محنت لگی ہے تو کوسر کیوں اکیلے کھائے ہے نا حالانکہ دیکھ بھال کوسر کرتی ہے سارا دھیان رکھنا پانی وغیرہ ڈالنا اور سارا کچھ کرنا سب کچھ کوسر کرتی ہے یہ صرف اور تریف چاٹی ہے کھاتی اور چتاتی ایسا ہے نا کہ جیسے مجھے تو کچھ پڑی ہی نہیں ہے باقی پٹارہ ہم نے دیکھے ایک ایک ڈریس کے لیے ایک ایک گلاس کے لیے ٹائم کے لیے ہر ایک چیز کے لیے تو لڑتی ہے تو دیکھ کے وہ ہزبینڈ بھی نا اس نے تیرے کو دے دی دن میں تیرے پاس رہتا ایک رات ادھر ایک رات ادھر دن کا بھی حساب رکھو نا کہ ایک دن تیرے پاس ایک دن اس کے پاس نہیں دن کا حساب نہیں ایک ہلی رات کا حساب ہے کہ ایک رات تیرے پاس ایک رات اس کے پاس تو وہ دن میں بھی تیرے پاس میں چھوڑ دیتی ہے تو تیرے سے جیادہ بڑا دل اس کا اپٹارہ تو کتنی بھی پیسے ہلی بن جائیں گی نا تو گری ہوئی کہ گری ہوئی ہی رہیں گی ویسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ ڈرامے والا خسرے والا تو ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر اس نے ٹائٹل کیا ڈالی تھی جیسے اس نے یہ ویڈیو کا ٹائٹل چینج کی نا پہلے کیا لکھی تھی کہ کاؤسر نے سبجی بھیجی ہے نا پھر اس نے وہ ہٹا کے اپنی پچھر جو سڑا ہوا ثوبڑا ہے نا خدی وہ ڈالی اور دوسرا اس نے نیچے لکھی کہ ہزبینڈ نے سبجی لے کر آئے دوسرے گھر سے چینج کر دی اپنی اوقات کے حساب سے اور وہ جو کھسرے والا ثمنیل ٹائٹل تھا وہ بھی چینج کر دی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کے پر میں نے اچھی کھاسی لائپ بھی لگائی تھی اچھی کھاسی بات ویڈیو میں بھی کی تھی اور پھر وہ بات وائٹی پہ سبھی نے کیے جو کہ بہت اچھا کیے میں کوئی لگتا ہے کرنا چیئے کہ اس نے ایک گہر میرام کے ساتھ میں ثمنیل لگائی جبکہ وہاں پہ مصطفیٰ نے بھی کام کیا گھونچو نے بھی کچھرا بنا اور حلیمہ نے بھی کی تو یہ تیر فرسل رمضان کے ساتھ میں کیوں تھمنیل لگائی اتنا کیا اس سے اس کا یارانہ اتنی کیا اس کو وہ پڑی ہے اس کی تو پھر اس کو لوگوں نے بڑا ہی دھوئے اور یقین دلائے کہ تُوہاں ایک دو نمبر عورت ہے گھٹیا عورت ہے تو پھر اس کو جا کے شرم آئی اور اس نے ٹائٹل چینج کر دی ایسی پچھر لگائی جہاں پہ تھوڑا تھی گھونچو بھی نظر آ رہے لکھ دی لانت ہے پٹارا تیرے اوپر لکھ دی لانت اتنا اچھا لگ رہے تیرے کو رمضان کے ساتھ میں پچھرے لگانا پھر بھی اس نے رمضان کو نہیں اٹائی گھونچو کو جراسی دکھا دی لیکن رمضان کو اس نے جراسی بھی تس سے مطنی کی رمضان اس کے ساتھ کھڑائے گھونچو پیچھے کھڑائے مطلب یہ رمضان کو کچھ بھی کر کے گھونچو سے اوپر ہی رکھنا چاہتی یہ ہے گھٹیا عورت کی سوچ لانت ہے پٹارا لانت ہے تیرے اوپر اور تیرے سپورٹروں کے اوپر جن کی سپورٹ کی وجہ سے تینا دو نمبر عورت ہے اور دو نمبر کام کرتی ہے گیلری والے روم میں گھٹیا عورت ہے تو باقی گھونچو نے اور بات سے پٹارا کو ایکسپوس کیا آپ لوگ دیکھے ہوئیں گے جس ویڈیو میں پٹارا نے ٹائٹل سمنل چینج کی جس کے اندر وہ بتا رہی تھی کہ گھونچو نے وہاں سبجی لے کر آیا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ وہ اور اس نے جو ویڈیو بتایا ہے کہ یہ فرائیڈے کی ویڈیو ہے جو پٹارا کا ویڈیو ہے وہ بھی فرائیڈے کا ہے جس کے اندر ان لوگ خسرے بنے تھے وہ فرائیڈے سے بھی پہلے کا ہے جو بارہ ربی اول ویڈیو دیکھو گے اس کے اندر آپ لوگ دیکھو اس کا اور رمضان کے سیم پیچر ہے مطلب کہ وہ جو کپڑا ان لوگوں نے پہنے ہوئے ہے وہ تین دن پہلے کا کپڑا ہے جو کہ لوگ پہن کے گھوم رہے اور اس سے پہلے ویڈیو میں گونچو نے بتایا کہ میں کوسر کے پاس آیا ہوں میں نہ دھو رہا ہوں اور وہ ہی کپڑے میں بتایا کہ میں بچوں کو چھوڑنے کے لئے جا رہا ہوں جو کہ مصطفہ کا پیس نظر آرہا تھا جو نماز کے لئے جب اس نے اس کو آواز دیا نا تو اس کے اندر مصطفہ کا پیس نظر آرہ کوئی بھی اس کا بچہ اسکول بغیرہ نہیں جا رہے صرف پار میں بٹھانا اور اسکول کے طرف جا کے تھوڑی سی کلیپ بنا کے ہٹ جانا اور یہ بتانا کہ بچے اسکول گئے جب مصطفہ اس کا چہرہ ہے نا وہ چیک چیک کے بتا رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ اسکول نہیں جاتے ہیں بنایا تھا اس نے کوسر کے گھر میں اور جمعہ نماز پڑھنے جا رہے مطلب جمعہ نماز پڑھنے کے لیے حصول لینا پڑتا ہے جمعہ نماز کے لیے بھی مطلب ان لوگ کانٹنٹ بناتے اور جمعہ نماز نماز پڑھنا ہی چاہیے پڑھنا ہی چاہیے تو پھر پڑھا پڑھنا کیوں نہیں پڑھی نماز اور تم لوگ کانٹ ویڈیو کانٹ کر 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 دکھاتے ہو اور پڑھنا جس طرح سے ویڈیو پریزنٹ کرتی ہے تو جت آتی ہے کہ ایک دن میں دو ویڈیو بنائی ہوں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا پڑھنا بتائی کہ میں نے جمعی رات اور جمع کا ملا کے ویڈیو بنائی ہوں سو گئتے تو ہم نے صبح میں پھر سے ویڈیو کرو کی اس نے یہ دکھائی ہے اور یہ بول رہا ہے کہ جمع علیہ دن کا ویڈیو ہے اور پیٹارہ نے جب دکھائی ہے کہ میں نے دو کپ چاہے لے کے بیٹی تو مطلب کہ سب بچے بھی بتا رہے تھے کہ ہم تو کھیل کے پھر سے سو گئے تھے اور سو کے اٹھے تو اس میں پیٹارہ بتا رہی ہے کہ جمع علیہ دن بھی وہ شام کو سو کے اٹھ رہی ہے ان کے نزدیق نماج خدبہ گصول یہ سب کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے بہت زیادہ گھٹیا اور گلیچ دونوں میاں بھی مل کے لوگوں کو اتنا بے وقو بنا رہے اتنا جیدہ لوگوں کے آنکوں میں دھول جونک رہے آپ لوگ خود دیکھتے ہو کہ جب اس کو جرورت رہتی ہے تو اللہ اللہ کرتی ہے کبھی جان نماز دکھاتی ہے کبھی سر پہ ڈپٹا لے لیتی ہے کبھی اگلیچ حرکتیں کر رہی ہوتی ہے جبکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 12 ربی اول کوئی اعترام کرنا ہے پورا مہینہ ہی اعترام کا ہے لیکن اتنے ایک دن ملاد کی دوسرا دن چھوڑ روک کے دن کالی اور تیسرا دن پھر یہ ننگے پنے پہ آگئی تو یہ ہے ان کا اعترام اتنے گھٹیا لوگ ہے اور چھوڑ تو ہڑا ہڑ بولتے جس کوئی خد نہیں باقی بٹارہ جو نے تھمنے لوٹ چینج کی یہ مچ آگئے ویسے آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کھانے پکڑا گیا ہے آپ لوگ خود سوچو کہ وہ کھانا کس کے لئے لے جا رہا تھا پٹارہ نے اپنے ویڈیو میں بولی ہے کہ اس نے کورما بھی واپس کر دی جب کہ میں ڈببے آپ کو دکھائی بھی ہوں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں کہ سارے جتنے بھی اس کے چاٹو وہ سب آئے تھے کوئی نہیں آیا تھا تو کون نہیں آیا تھا آپ لوگ سوچو اور یہ کھانا اس کے گھر پہ بیجا جا رہا تھا مینز کہ ہو گیا ان کا سلا سپائیا ہو گئی ہے اور تی سشتر کے در کھانا بیجا گیا ہے پٹارہ جو اتنے دن بیجا گیا نا ورنہ کون اتنا سپیشل تھا جو اگلے دن صبح میں یہ اٹھ کے گھر پہ کھانا دینے جا رہا تھا کوئی بھی نہیں تھا سوائے وہ تی سشتر کے تو وہ کھانا گیا ہے تی سشتر کے در جو کہ میں نے ویڈیو میں بات کی تو اس میں وہ تھے اچھا دوسری بات آپ لوگوں کو یاد دلاؤں جیس دن حلیمہ کی اور رمضان کے ماباپ آئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہے پیٹارہ کیا بول رہی تھی پیٹارہ نے سارے کھڑکی دروازے کھولی اور گلنے لگی اب ہمارا جو بلہ ہے نا وہ سمجھدار ہو چکا پھر واپس سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے کھڑکی دروازے آپ لوگوں کو کھلے نہیں ملے مطلب کہ کچھ نہ کچھ اس کے گھر میں کانڈ ہوا ہے جو یہ چھپانا چاہ رہی تھی وہ دن یا وہ کانڈ ڈیلی اس کے گھر میں ہوتا ہے کیا ریزن تھی جو اتنے سارا کچھ کھول کھال کے وہ دن رکھی تھی کیا جتانا چاہتی تھی اس کے ماں باپ کو کیا دکھانا چاہتی تھی سمجھ نہیں آئی مجھے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئیے تو پلیس کمنٹ میں جرور بتانا یا کوئی باس وغیرہ اس کے گھر میں ایسی آتی ہے جتے ان لوگوں کو شک ہو جاتا کہ اتنا بڑا ڈیپ ریج کسی کے لیے تو نہیں منگ تھی کیا کام میں آتا ہے وہ ڈیپ ریج آپ لوگ کوئی سوچو اور یہ بول رہی تھی جہاں ڈیپ ریج وہاں پر باس آتی ہے تو وہ انسان کو اس میں ڈالی ہے بھئی ان کا بھائی بھروسہ نہیں ہے یہ لوگ کر بھی سکتے ہیں مچڑ کو دیکھ لو اور وہ فاطمہ کے باپ کو دیکھ لو فاطمہ کے نہیں اس کے آزگر کے باپ کو دیکھ لو بلو کو دیکھ لو تو بھائی بندے ٹپکاتے تو کیا پیٹارہ نے جس کی وجہ سے اس نے وہ دن کھڑکی دروازے کھول کے سارا کچھ کھول کے رکھی تھی اور اگر کی ہے تو کس کے ساتھ کی ہے اس نے یہ کانڈ سوچنے والی بات ہے نہیں چلے جو بھی ہے اللہ پاک جرور ساتھ سامنے لے کر آئیں اور اس ویڈیو کو کرتے یہیں پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو ملہ پیس